ملتانی سے سلسلہ ہے نا ان کا بھی لیکن ان کو دو جگہ سے ہے بہت دن سکریاں ملتانی سے اور شیخ ابراہیم کربلائی سے شیخ ابراہیم مولائی کربلائی جو ہیں وہ کلندری تھے وہ حضرت پیر خدر و رومی رحمت اللہ علیہ کے صحبت یاپتہ تھے ان سے کلندر ہیں یہ ان سے کلندر نہیں ہیں یہ جو لادشاہ باس کلندر اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں شیخ ابراہیم کربلائی کلندر کی وجہ سے لکھتے ہیں آپ کربلائی میں رہتے تھے حضرت علیہ محمد حسین کے روزے پر آپ کی ڈیوٹی اور وہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی تو ان کو دیکھ کے انہوں نے بلایا تھا کہ عثمان ادھر آؤ تو انہوں نے دیکھا میں نے تو پہلی بار ہی شخص کو دیکھا ہے تو جب یہ ان کے قریب بلا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے کہنے مجھے تمہاری بیٹھا کے رکھا ہوا تھا تاکہ یہ امانت تمہیں سونتوں پھر انہوں نے سے بیعت کی اور پوری کلندری سلسلے کی تربیت دی اور جب کربیت ان کی تربیت مکمل ہو گئے تو انہوں نے کہا جو مجھے میرے پیر سے نعمت ملی تھی وہ میں نے تمہیں دے دی روزہ حسین پہ بیٹھ گئے اب تم آج سے کلندری ہو لیکن تمہارا سلسلہ حصہ سوربردی خاندان میں کی ہے تم ہندوستان چلے جاؤ یہ ہندوستان آگئے تھے کہاں پہ پنجاب شیخ باہدین ذکریہ مستانی کی یہاں انہوں سے بیعت ہوئے تھے انہوں نے نام بولا تھا کہ باہدین کے پاس ہے تو یہ وہ جہاں آئے تھے انہوں نے شہباز کا لقب کہاں سے ملے تھا کوئی کہتا ہے پرواز کی تھی اس سے شہباز کا لقب ملا تھا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے شہباز کا لقب اس لیے دیا تھا کہ جب یہ بیعت ہوئے آنکے حضرت باہدین ذکریہ مستانی رحمت اللہ علیہ وسلم تو آپ کے جو بیٹے تھے اور سجادے شیخ صدر الدین عارف تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ شخص کون ہے آپ بڑے رعب دار آپ کا چہرہ تھا تو آپ نے مسکر آ کے کہا کہ یہ میرا شہباز ہے یعنی کہ بہت بلند پرواز ہے اس کی یہ پرواز کرنے والا ہے یہ میرا شہباز ہے تو انہوں نے ان کو لقب دیا تھا شہباز مراقب جب ہوتے تھے نا یہ مراقبے کی پرواز تھی ہوا میں نہیں اڑتے تھے لال کبڑے پسند کرتے تھے تو کبھی آپ لال میں رہے کبھی آپ سیاہ میں رہے لیکن آپ نے فرمایا تھا حضرت بہت دن تکرین ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کہ تم سیستان جاؤ تمہیں سیستان کی ولایت دی گئی ہے تو یہ سیون شریف جو ہے نا یہ علاقہ سارا سیستان کہلاتا تھا یہاں آئے تھے آپ یہ لال شہباز کلندر کا دور وہیں دور ہیں جو باو فرید کا دور ہیں ان کے بعد بولشہ کلندر آئے ان کے بعد آئے ہاں باکسر وہ کہتے ہیں پہلے مدباد میں یہ ملتان شہباز کلندر ہے وہ ان کا دور جو ہے بولشہ کلندر کا دور جو ہے نصر الدین چلاق دیلی کا دور ہے اور مغدوم جہانیاں جہاں گشت کا دور ہے ان کا جب وثال ہو چکا تھا آئے نا سننے بات اب مغدوم جہانیاں جہاں گشت کا دور جو ہے یہ رکنت بن عالم کا دور ہے رکنت بن عالم کون ہے حضر باو دین کے پوتے تو دور کس کا زیادہ ہوا دادا کا یا پوتے کا پہلے دور تو زیادہ ہی وہاں آئے نا سمجھ بات تو ان کا بکل آخری دور تھا ان کا ابتدائی دور تھا ان کا وثال ہوا تو وہ اپنے مروج پہ ہے وہ چشتی سے شیخ بدر الدین کے سلسلے سے دیکھو خند الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علی خلیفہ تھا شیخ بدر الدین ان کے خلیفہ تھے ان کا نام تھا آشق با خدا ان کے مورد تھے شرف الدین وہ شیخ آشق با خدا جو تھے وہ خواج عبدالسلام کلندر سے تربیت حاصل کری تو انہوں نے اور خواج عبدالسلام کلندر کون تھے یہ شیخ نجم الدین کلندر کے خلیفہ تھے ان سے شیخ عبدالقدس گنگوہی نے بھی خلاف تو تو اجازت حاصل کری دی اور حضرت مجدد الافثانی کے والد ان کی صحبت میں نے ان کی بڑی لمبی عمر بھی تین سلسلوں جو رہے ہیں نقشمنلیت آبری کلندر بہت ساری ایسے ہیں شیخ صفی شیخ صفی اللہ یہ حضرت عبدالقدس گنگوہی کے والد ہے ان کو بھی جنسے خلافتر اجازت شیخ عبدالسلام سابیل بھارکا میاں جو ایک وہ ساں رجان یہ کسی نے سوال کر رہا تھا کہ آپ کس مقام پہ مشرعہ پہ کلندر ہی رکھتے تھے اور آپ کا مسائل جب ہوا تھا تو ذکر حیرت میں ہوا تھا جس میں بولی شاہ کلندر پہ مزید کی بات یہ ان کا بھی ذکر حیرت میں یہ بسار لوگا تھا یہ کلندروں کا ذکر ہے ان کی لاش جب ان کا انتقال ہو گیا بولی شاہ کلندر کا تو تین دن تک جنگل میں پڑے رہی اور جنگل کے جنگلی جانور جاتے ہیں اس لاش کی حفاظت کر رہے تھے تو ایک کافلہ گزرا ہونے سے پانی پتھ انہوں نے جو دیکھا رہے ہیں یہ تو بولی ہیں دیکھا ہلایا جو رہا تو حصال وہ لوگ لے کر آگئے ہیں تین دن تک ان کی حفاظت جنگلی جانوروں نے کیا دیکھنے حیرت یہ ایک شغل ہے جیسے لوگ سورج دیکھتے ہیں وہ شغل شمشی کہلاتا ہے جو شمشدین تبریزی کرتے تھے اسی طرح شغل کمری یہ کمر دیکھتے ہیں ہوا کو اس کو چاند کو دیکھتے ہیں اور ذکر حیرت جو ہے یہ کلندوروں کا ذکر ہے اس میں ہوا میں آکے کھول کے دیکھتے ہیں لیکن تمام ذکروں کی یادت ہے سٹرپ بائی سٹرپ محمدتی سے شروع ہوتا ہے یہ ذکر شمشی اور محمدتی کا ذکر جب کامل ہوتا ہے کہ ایک محمدتی جرا کے رکھو اس کے براؤر میں ایک محمدتی نئی رکھو اور جب تمہارا ذکر کامل ہو گیا یعنی اس کے بعد تم سورج پہ جاؤ گے تو اس محمدتی سے اس محمدتی کو جلا دو اپنی نظروں سے اس آپ کو اٹھائے گا اس پہ رکھ دو یہ ایک شغل مکمل ہوتا ہے اور یہیں پر توجہ اتحادی کامل ہوتی ہے نقشبندی میں یہیں تک کرتے ہیں اس ذکر کو وہ آگے نہیں پڑتے اس سے یہ قبروی شتاری خاندان کا ذکر ہے لیکن نقشبندیوں نے اس کو زیادہ کیا ہے اس لئے ان کے توجہ کا کام زیادہ ہوگا توجہ راضی ہیں نقشبندی میں یہ ساتھ لطائب کہتے ہیں باقی سے وہ کلپ پہ یعنی یہ زیادہ زور دیتے ہیں لیکن ساتھ لطائب جو ہیں وہ مرکز روحانی آتے ہیں انسان کے جسم میں ساتھ مرکز روحانی آتے ہیں وہ جسے ساتھ ہوایں ساتھ پانی ساتھ زمینیں ساتھ آسمان ہیں ایسے انسان کے اندر ساتھ مرکز روحانی آتے ہیں ہر آسمان پہ ایک ستارہ ہے نا اس کی ایک خاصیت ہے نا اور ہر آسمان پہ ایک اقلیم اقلیم سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں ایک حکومت اور ہر حکومت پہ ایک بہشہ ہوتا ہے نا تو ہفت اقلیم جو ہے سات آسمانوں کی ساتھ سلطنیں تجھے ہیں ساتھ کلندروں کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہر کلندر ایک نبی کے زیر قدم ہیں تو تمہارے یہ ساتھ جو لطائف ہیں نا یہ ایک اقلیم سے تعلیم رکھتا ہے ایک لطیفہ اب جب تم ایک ایک لطیفوں کو جگہ لیتے ہو تو ہفت اقلیم سے تمہارا رابطہ ہو جاتا ہے لیکن ایسے نہیں جاگ جاتا لطیفہ کہ تم نے ایک مہینے کرا ایک لطیفہ جاگ گیا دوسرے مہینے کرا دوسرے لطیفہ جاگ گیا تیسرے مہینے کرا تیسرے لطیفہ جاگ گیا یہ سات مہینے ساتوں جاگ گئے اور بعض کے تو سات دن میں جاگ جاتے ہیں سارے شیخ باولک نقش بند یعنی کہ جو سرخیل ہیں وہ کہتے ہیں کم از کم اگر بندہ صرف یہی کام کرے اور کچھ نہ کرے تو تین سال لگتے ہیں ایک لطیفہ سات میں ایکیس سات میں ایکیس سار یہاں ایک کے دن میں جاگ جاتے ہیں یہاں ایک سار میں سار سار خلافے ہو جاتے ہیں سب جو جلدہ ازائیسی بات ہے وہ سارے لطیفہ جاگ جاتے ہیں ان کے تو یہ بات ہے توجہ کا طریقہ یہ ہے جو میں نے بتایا یا تو چراغ یا محمد کی چراغ جلا کے بیٹھ جائے تو اس کو توجہ کرے اس پر اور پھر اس کو اس پر منتقل کرے تو توجہ کامل ہوتی ہے پوچھتا رہو کسی سے بھی یہ پی رہے ہیں بڑے بڑے جو توجہ کی جو شغل ہے وہ کیسے یہ تو میں نے بتا دیا ہے تو میں لوگ بیٹھوں میں کھاں کھائیں نہیں بتا رہا ہے تو صحیح نہیں ہوتا ہاں انہیں خود بھی نہیں پتا کہ کیسے ہوگی یہ توجہ اگر سامنے بٹھا ہے کہ کل پہ توجہ کرے ہیں تو کل پہ توجہ جب دے گا نا جب توجہ منتقل کرنے کی طاقت ہوگی بہت شغل ہیں بہت سارے شغل ہیں ابھی بہت سارے شغل ہوگی بات بھی نہیں کریے لیکن یہ ہے کہ وہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 آہتے ہیں لوگ علیک صاحب تو سب نے بتا جا سکتے ہیں وہ اس میں کمپلیٹ نہیں یہ شغل کون سوال ہے امدادیہ میں نہیں نہیں امدادیہ میں دو شغل بتائیں بس خواہد جب ایک نصیرہ ایک محمودہ نصیرہ یہ ہے اس کو دیکھو اور اس کو دیکھنے کے بعد جب چہرہ نظر آنے لگے تم اپنا اپنی آنکھوں سے یہ مرکز ہے یہ تمہارے چہرے کا اس کے ذریعے تم اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ آدمی دیکھتا ہے اس سے دیکھتا ہے یہ محمودہ ہے تم اپنی آنکھوں سے اپنا سر دیکھنے لوگوں پورا تو جو اپنی اس ناک سے اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ دیکھنے لگے اس پر زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں لیتی یہ سلطان النصیرہ کہلاتا ہے وہ آیت ہے نا وَعَدْخُلْنِ مُتْخِلَ سِتْخُونَ وَآخْرَجْنِ مُقْرِجَ سِتْخُونَ وَجَائِلْنِ مِلِدُنْكَ سُلْطَانَ النصیرہ یہ وہ ہے اے میرے رب مجھے داخل کر سچا داخل کرنا اور نکال سچا نکالنا اور غربے کے ساتھ مجھے نصرت عطا کر یہ عالمِ اسفل کے لئے ہے یہ عالمِ علوی کے لئے ہے مقامِ محمودہ اس کو مقامِ سویدہ بھی کہا جاتا ہے یہ مقامِ سویدہ ہے ہاں یہ جو دونوں بہوں کے بیچ میں ہے یہ مقامِ سویدہ کہلاتا ہے یہ اور اسی کا ذریعہ پورا سر دیکھا جاتا ہے اس سے دیکھو کہ یہ اور اس سے آگے دیکھو کہ دیکھو کہ سویدہ بیدار ہوتا ہے نا تو سر نظر آنے لگتا ہے جس کو ہندو کہتے ہیں تیسری آنکھ آئی نا سنے بس یہیں ضرور نکالی جاتی ہے اور یہیں ضرور فگی گئی یہ ذکر ہیں اس میں موجود ہیں پھر اس میں شغل ہیں کون سا؟ سلطان والاسکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غارِ ہرہ میں فرمایا تھا خالیب چاہوہاں ہوں نہیں پیلے؟ نہیں جو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے فرمایا تھا اس میں کچھ پڑھا نہیں جاتا اس میں صرف سنا جاتا ہے سورت اینہت سنی جاتی ہے سورت اینہت وہ ہے جو ازراحیر آنکھ سناتا ہے جس پر روح چل پڑتی ہے اس کے پیچھے اگر یہ زندگی میں سن لے آدمی تو اس کا موت نہیں آتا ہے اس کا کوئی ذلائل نہیں کبس کریں گے اور اس کا جسم جو ہے شہید کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اس کا جسم محفوظ رہتا ہے وہ شغل ہے اس میں دیا ہے لیکن اس کی تفصیل ہونے نہیں دی کیونکہ یہ شغل جائے نا سور زلزال سے ہے اِذَا زَلزَلَتُ الْأَرْدُ زَلزَلَا وَآَخْرَجُتُ الْأَرْدُ اَسْقَالَ وَقَالَ انْسَانُ مَالَا بڑا خطرناک ذکر ہے یہ کہتے ہیں جب یہ شغل مکمل ہوا تو حضرت جبرائیل کا ظہور ہوا تمام انبیاء نے کسی نہ کسی اسم کی دعوت دیئے آپ نے یہ شغل کیا ہے آپ کو با قائدہ اس شغل کی نبوبت سے پہلے تعلیم جو ایک خاص راز ہے جو آپ نے حضرت ابوکر صدیق کو بتایا تھا اور آپ کو تعلیم دیا تھا حضرت ابوکر صدیق بھی اس پر عامل تھا پھر مولا کائنات پہ آپ نے بتایا تھا شغل مولا کائنات نہیں اس شغل کی وجہ سے آپ حضرت ابوکر صدیق دائرہ حقی کے عامل دائرہ حقی دو بزرگوں کو فان سے ایک حضرت ابوکر صدیق کو اور ایک شیخ احمد عبدالحق رضا لئے وہ بھی ایک شغل ہے حق کی دائرہ کا لیکن بزرگ اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں اس کی تعلیم عام نہیں کرتے ہیں نہ سلطان الرسکار کی تعلیم عام کرتے ہیں نہ ذکر محمودہ کی نہ ذکر نصیرہ کی نہ شغل حوائی کی نہ شغل حیرت کی نہ یہ شغل شغل شما شغل شمش کہلاتا ہے اس کی تعلیم نہیں دیتے ہیں شغل پاس انفاس ہے اور شغل حف سے دم یہ پانی میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے حضرت خضر نے یہ تعلیم کیا تھا حضرت شیخ عبدالخالق غنجدوانی رحمت اللہ علیہ کوئی نقش بندی مذرگ ہیں یہ اور حضرت ابراہیم بن عدم کو چشتی سرسلے میں تعلیم کیا تھا آپ سمندر کنار آ کرتے ہیں اسی لیے اسی شغل کی وجہ سے اچھا بیسے تمہیں سانس رکھ کے بیٹھ ہوگا تمہاری سانس نہیں آئیگی مسئلہ بن جائے گا تو اس کا آسان طریقہ انہوں نے یہی دریافت کیا تھا کہ پانی میں بیٹھ جاؤ تو آپ پانی میں بیٹھ کے طرح کرتے ہیں پانی میں بیٹھ ہو گئے تو سانس نہیں لے سکتے تمہاری سانس رکھے لے گی کان سے اندر پانی جائے گا نہ ناک سے اندر پانی جائے گا نہ ناک سے اندر پانی جائے گا نہ ناک سے جائے گا اور جہاں تمہیں سانس لے سب پانی بھر جائے گا تو یہ شغل مہاں سے ہوا لیکن اس کی بھی تعلیم نہیں کرسکتا سلاتل میں بہت شغل ہیں سو سے زیادہ مجھے یاد ہیں شغل میں میاں صاحب فرماتے تھے کہ کسی پیو سے صاحب شغل پوچھے جانا اگر وہ جواب دے دے یہاں تو یہ نہیں پتہ لوگوں کو اگر دیکھا جائے کہ چار پیر شریعت چار پیر دریقت چار پیر حقیقت چار پیر معرفت چار پیر ویہدانیت کون ہے اور جب تک نہیں پتا کون ہے آگے کوئی واسطہ ہی ہے تمہارا پیر چار اکتابِ عالم قدب البحر قدب البر قدب سمای سماوی اب تعلیم حاصل کی ہو تعلیم لیو کسی سے تو بات ہے نا اور پھر کس کا ذکر کیا ہے آپ دھڑ کلندرہ ساتھ دھڑیں گے صرف دھڑیں گے اور ایک دھڑے کا قلیم پر بادشاہ ہے جب تک اس سے نذبت نہیں ہے تمہاری تو تمہیں اکلیم کا نہیں پتا اور وہ ہفت اکلیم ہفت دھڑ تمہارے اندر ہی ہیں اس کا جوز اس کا کل کہیں ہو رہے ہیں تمہارا قلب جو ہے قلب کے معنی اُلٹے گئے آئین اس میں بات ہے انشان جو ہے شجرِ ماکوس ہے ہر درست کی جڑ جو ہے وہ زمین میں ہوتی ہے نا اس کی عرش پہ اس کی زمین جو ہے عرش ہے اس پہ اس کی جڑیں ہیں دل کے دو حصے ہیں ایک حصہ خلق سے ہے ایک حصہ عمر سے ہے جو خلق سے ہیں وہ نفس کے تابعہ ہیں جو عمر سے ہیں وہ روح کے ساتھ ہیں اب خلقوں کیسے کابو کرنا ہے اور عمر تک کیسے پہنچنا ہے یہ اگر دیکھا جائے نا تو یہ تعلیم ہے ایک مکمل جس میں بیس سال رکھتے ہیں سوچوں کی تعلیم کو اتنی وہ نہیں ہے آسان اور پھر ہر خانوادے کی اپنی ایک تعلیم ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اور جب تک تم اپنے خودی نہیں چھوڑ دیتے نا جب تک خدا نہیں ملی ہر چیز ایک قانون کے تحت ہے اور جب تک آپ اس قانون کو فالو نہیں کریں گے جب تک اس حقیل میں داخل نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے یہ اقبال کا جو خودی کا تصور ہے وہ پھر کیا ہے خودی کو کر بلند اتنا اس کا جو خودی کا تصور ہے اللہم اقبال صاحب کا جو خودی کا تصور ہے وہ وہ خودی ہے کہ جو آجزی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے وہ خودی جس سے خدا ملتا ہے جیسے کہ حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے نفس کو یہ وہ خودی ہے ہم نے کوئی اور دوسری خودی رونڈا لی آئے نہیں سمجھے یہ خودی عشق کی خودی ہے اپنے اندر تلاش کرنے والی خودی ہے جو تیرے اندر موجود ہے اس کو تلاش کریں وہ خودی ہے تیری روشنی ہے وہ روشنی ہے وہ ہے روح کیا ہے امرِ ربی یہ نفس والی خودی نہیں ہے نہیں یہ روح والی خودی ہے کہ اس کو اتنا بلند کر لے کہ اس کے نیچے نفس دف جائے یعنی کہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا جائے پھر جب رازیہ سے گل جا جا گا تو مرضیہ میں آئے گا نا اور جب مقام مرضیہ میں آ جاتا ہے تو خدا خود پوچھے بدا تیری رضا کیا ہے سبحان اللہ وہ کلندر آدمی تھا پیر مہر علی شاہ سے ملنے آئے یہ عظام اقبال آخری وقت آئے ہیں تو جب یہ پیر مہر علی شاہ سے ملنے کے لیے آئے تو پیر مہر علی شاہ کو پتا چلا کہ علامہ اقبال آ رہے ہیں ملاقات کے لیے تو یہ اپنی خانگاہ سے نکل کے نا ڈھیڑھ میل پیزل چلے اس اقبال کے لیے اور روڈ پہ جا کے کھڑے ہوگا ہے جس روڈ پہ سے آ رہے تھے اور دھوم میں کھڑے رہے ہیں ایک گھنٹا ڈیڑ گھنٹا انتظار میں تو وہ بگی میں آ رہے تھا تو جب اترے بڑے اس سے جوز سے گلے ملے اور لے کر آئے خوب خادرت آوازوں کریں اور پھر جب وہ جانے لگے تو واپس روڈ تک چھوڑنے کے لیے پیدل گئے تو مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ ایک داری منڈا آدمی ہیں لوگ اس وقت تو ان کو کچھ اور ہی سمجھتے تھے نا لوگ نہیں اور ان پر ازام تھا کہ شراب پیتے ہیں یہ ہے وہ ہے فد بہت لگے ہوئے تھے تو پیل محر علی شاہ کہنے لگے تم نہیں سمجھتے کلندر آدمی تو ان نے کہ حضرت پھر بھی کچھ بتائیں ان کے بارے میں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بات ان کے بارے میں ہم نے سنی ہے تو ہم کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھیں ان نے کہا بات یہ ہے کہ جب میری پہلی مرتبہ کیا درباری لسالت میں حاضری ہوئی تھی تو یہ آپ کے قدم مبارک دوا رہے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھ سے پہلے کنڈری ہے اس لیے میں گیا تھا چھوڑنے کے لئے اور لے کر لینے کے لئے تو اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے کیا کیا سکتے ہیں لیکن کوئی بھی بات ان کی ایسی نہیں ہے کہ شرد خلاف ہو شائری میں اب مولیوں میں سمجھ میں نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ کل میٹر ہی لگے ان کو شائری کے لئے سے اتنا ارتبہ بلا جو انہوں نے ایک بات بتا دو میں انہوں نے شائری اپنی مبردی سے شروع نہیں کی تھی شائری کا شوق تھا شروع شروع میں جب ان کو شائری کا شوق ہوا تو یہ داغ سے اسلاح لیتے تھے داغ دے لیو ان کو اس طاعت میں اللہ مر بات دے پھر کسی بدرک نے ان کو کہا کہ اگر شائری کرنا چاہتے ہو تو درباری رسالہ سے اجازہ دے انہوں نے کہا کیسے ہوگی تو انہوں نے کہا کہ سوہ کروڑ مردو پر ضرور پڑا تو سوہ کروڑ مردو پر ضرور پڑا تھے آئی سننے پھر جانا تھی رومی اور جامی بھی اپنی مرزیں نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی اذن لیا تھا جو باتیں اب قرآن پورا کیا چاہتا ہے ہاں اور وہ کہہ رہا کہ محمد سے وفت انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلمتے ہیں پورا قرآن یہی کہہ رہا ہے نا اب دریاف قوزے میں بند کر دیا پورے قرآن کا مطلب سمجھا دیا ایک لوگوں نے اللہ ہماری شہدہ کیا تھا خود تو بدلدے نہیں بدلدے ذہن قرآن کتنے بے توکیر ہوئے یہ فقیان ہے حرم بہت سارے اچارہ ایسے ہیں جو بڑے لیکن آج بکل ہنڈر پرسنڈ درست ہے میں ایک شہر آپ نے سنایا تھا اس کا محفوم بھلا سا یاد ہے اللہ ہماری کوئی سنایا تھا یہ عجیز کی بات ہے یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کے محبوب سے یہ محبت کرتا ہے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب سے ہے عشق کا دعویٰ اللہ کے محبوب سے ہے عشق کا دعویٰ بندے کی جربت بھی کیا اللہ بنی ہے کوئی کسی کا محبوب سے ہے عشق کا دعویٰ کر دے جو بڑا کتنہ بڑا ہو سکتا ہے شہر اس کے بڑے بڑے تھے اب دیکھو نا آپ یہ بات ہے آج پی ایج ڈی ہو رہا ہے اس کے اوپر کتنے مقاللے لکھے جا رہے ہیں اور ابھی سو سال مزید یہ تحقیق کریں کہنا تب بھی نہیں پہنچ سکتا اس کا کہ انہیں کہاں پہ کیا کہا مگر امنان کھا نہیں پہنچ رہا نہیں کہتا ہے نا حج و عمرو زکاة سب ہے باقی مگر اے مسلمان تو باقی نہیں تو کہاں ہے یہ سب موجود ہیں یعنی کہ نہ تو نماز کو نماز کی طرح عدا کر رہا ہے اور نہ ہی روزے کو روزے کی طرح عدا کر رہا ہے نہ زکاة کو زکاة کی طرح عدا کر رہا ہے اور نہ ہی حج کو حج کی طرح کر رہا ہے یہ تو سب اب بھی باقی ہیں ویسے ہی ہے ویسے ہی مگر تو نہیں کہتا ہے مگر اے مسلمان تو کہاں ہے اب زکاة بھی ہم تجار کی طرح کرتے ہیں نا اور روزے بھی آسان کی طرح رکھتے ہیں نیرے نکالے ہیں دکار جانے کے بھی ہی رہے ہیں پیدا سب تو ہے باقی مگر تو کہاں ہے جو اصول ہے نا مسلمانیت کے حقیقی عربوں مسلمان جو ہیں نا یہ ہزاروں میں دے جائیں گے یہ بڑا مسئلہ ہے لہذا جتنے گھنٹی میں زیادہ ہیں ہوتا نہیں جانتے ہیں